اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آنائنسیکھنا ڈالکام کی جانب سے بلاغر کی ٹریننگ ہماری جاری ہے اور اس کلاس میں بات کریں گے کہ ٹیمپلیٹ پر بات کریں گے کہ ٹیمپلیٹ جو ہے بائی ڈیفالٹ جب آپ جب کرتے ہیں بلاغ کو بائی ڈیفالٹ ایک تھیم اٹومیٹیکلی وہاں پر ایکٹیو ہو جاتی ہے جیسے کہ میں یہاں پر جب کلی کرتا ہوں بیو بلاغ پر تو آپ کو یہ نظر آتی ہے یہ ڈیفالٹ تھیم ہے بلاغر کی اور اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کسی دوسری تھیم جو آپ کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے آپ کے کمپلیٹر میں جو پڑیا ہے یا آپ نے خود ڈیولپ لیا ہے یا آپ نے ڈالنوڈ کیا ہے اس کو آپ آسانی سے ایکٹیو کر سکتے ہیں تو جیسے ہم تھیم پر جاتے ہیں تو یہ ہمیں دو سیکشن دیتا ہے ایک یہاں پر لکھا ہوا ہے لائیو آن بلاغ اور یہاں پر لکھا ہوئے موبائل موبائل یہ جو سیکشن ہے یہ موبائل کے لیے جب آپ موبائل سے اوپن کریں گے اس بلاغ کو تو اس طریقے سے نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کو ریفرش کرتا ہوں اچھا جی ہاں جی یہ جو آپشن ہے یہ موبائل پر شو ہوگا اس طرح کا اور یہ جو ہے یہ لیپٹوپ پر شو ہوگا یا کربوٹ پر شو ہوگا یہ ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کسٹومائز جیسے کسٹومائز پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کچھ کسٹومیزیشن کی آپشن دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بیک گیراؤنڈ ایڈوانسٹ اور گیجٹس ٹھیک ہے گیجٹس بھی کہتے ہیں اور تھیم جو نا تھیم تھیم پر یہ لینک یہ دیکھیں نا لینک ہے تھیم کا ٹھیک ہے یہاں پر آپ تھیم کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں نا یہ مختلف تھیم ہے اس سے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اپلائی ٹو بلاغ جیسے اپلائی ٹو بلاغ کریں گے تو یہ اس پر ایکٹیو ہو گئی ہے ٹھیک یہ دیکھیں نا تھیم اپلائیڈ ہو گئی ہے آپ بیک گراؤنڈ پر جاتے ہیں تو آپ کلرنگ یہ دیکھیں نا مختلف کلنگ آپ اس کو بیک گراؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس پر آتے ہیں تو ایڈوانس پر یہ کہہ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ آ باڈی بیک گراؤنڈ کلر اس کا کیا ہے یہ دیکھیں یہ کلر ہے سجیسٹڈ کلر یہ ہو رہا ہے اور یہ جو آپ کو فونٹ ہوتا ہے یہاں پر جو ٹیکس فار میں اس کا کیا ہونا چاہیے فونٹ فیمیلی یہاں پر اس کو آپ اس کی جو اس کو جب اپلائی کریں تو اس پر اپلائی ہو جائے گا تو پیٹ فارٹ ایریال ہوتا ہے ہم اس کو یہ پیکٹ کرتے ہیں ٹیک ہے یہ کلرنگ ہے کلرنگ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹیکس کی تو یہ دیتے ہیں ٹیک ہے یہ اس پر اپلائی نہیں ہو رہا اچھا جی لینک جس میں یہ ہے آپ کی جو بلاغ میں جو لینک ہوتے ہیں ان کا کلر کیا ہونے پر ڈی فارٹ تو بلے آ سوری یہ ہوتا ہے اپنا بلو کلر کا ٹیک ہے ہم اس کو یہ دے دیتے ہیں یہ کلر اچھا جی اس کے بعد یہ کچھ اپشن ہے ملیس ڈیڈلنگ ہو گیا ایکٹیڈلنگ ہو گیا ٹیک ہے یہ سب آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہ تھی بھی ہماری چینج ہو گئی ہے ٹیک ہے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اپلائی ٹو بلاغ تو اس پر یہ اپلائی ہو گیا ٹیک ہے اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھیں کلر بھی تبدیل ہو گیا اور تھیم جنب وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے ٹیک ہے اس سے میرے خیال سے بہتر تھیم ہے یہ تو میں بیگ جاتا ہوں بیگ ٹو بلاغر اور اچھا جی یہ ہمارے پاس دوبارہ آگئے یہ کہہ رہا ہے کہ موبیل پر اب آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا ٹیک ہے تو اور یہاں پر بھی آپ تھیم دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے ان کو بھی آپ چیک کر کے یہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور یہاں پر لکھا ہوئے ایڈٹ ایج ٹی ای میل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بلاغر کی جو کوڈنگ ہے نا تھیم کی کوڈنگ سوری تھیم کی کوڈنگ یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے ٹیک ہے اور یہاں پر یہ مختلف سیکشن پر آپ جا سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں یہاں پر اگر فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سرچ دس بلاغ یہاں پر پلیس ہولڈ رہا ہے نا سرچ دس بلاغ اس کو میں ڈھونڈتا ہوں کہ یہاں پر کام پر لکھا ہوا ہے سرچ اس بلاغ یہاں پر لکھا ہوا ہے سرچ دس بلاغ ٹیک ہے سرچ دس بلاغ یہ اس کا جو اس نے وہ کیا تھا بٹن بنیا تھا سوری سرچ باکس بنیا نا تو یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایٹی ایمیل آتی ہے اسی ایسے ساتھ ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹیک ہے تو میں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا اچھا جی اس کے بعد یہ جب ہم تھیم وہ کیے نا چینج کی ہے تو آپ یہ رائٹ سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ویجیٹس ہوتے ہیں ٹیک ہے وہ آگئے ہیں آرکائز لیبلز ہو گئے ہیں اور یہ ایک ایڈ بھی آگیا ہے بریکنگ نیوز بھی آگیا ہے یہاں پر ٹیک ہے ابھی نہیں ہے تو فالو یہ جو وہ ہوتے ہیں فالو بٹن ہوتے ہیں فیس بک کے یوٹیوب کے انسٹرگرام ٹوٹر وغیرہ کے ٹیک ہے یہ یہاں پر اس نے شو کیا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے نا اس لیے ایسے میں شو کر رہا ہے ٹیک ہے تو یہ تھیم کے بارے میں کہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ریسٹور اور بیک اپ یہ اپشن ہے یہ اس لیے یوزر نے جب آپ اپنی سائٹ کا بیک اپ بنا رہے ہوں یا تھیم کو آپ ریسٹور کرنے ہو کوئی دوسری تھیم اپر اگر آپ اپلے کرنا چاہتے ہیں ٹیک ہے تو اس نیکس کلاس میں ہم دوسری تھیم کو ایکٹیو کریں گے میں نے ڈانوڈ کی ہوئی ہے اور آپ کو بھی بتاؤں گا کہ ایسے ڈانوڈ ہوتی ہے اور کون سی تھیم آپ کو اپلائی کرنے چاہیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ تھیم کون سی آپ کو اپلائی کرنے چاہیے ہر قسم تھیم اپلائی نہ کریں ٹیک ہے آپ کو اس میں مسئلہ بات سکتا ہے ٹیک ہے تو نیکس کلاس سے انشاءالا ہم دوسری تھیم ایکٹیو کریں گے ٹیک ہے دوستو تو میرے جنرے کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تھنکس ٹواجنگ